اللہ اللہ اور ظہر میں کہاں سے سورہ حجرات سے سورہ بروج دو سورت ہے اور اصر میں اور اشام سورہ بجینہ سے سورہ تاریخ سے سورہ بجینہ تک اور مغرب میں زلزال سے ناس تک ایک پہمانہ ہے اب تو فجر میں چھوٹی سی نماز ہوتی ہے ذرا آسی سے حضرت عمر تو سورہ تہا پڑھا کرتے تھے آدھا سپارہ فجر میں کتنا اب پورا آدھا سپارہ ایک بار ایک صاحب اوپر گئے سورج تو نکر فرمایا اگر دیکھے گا تو نماز میں ہی تو آکے دیکھے گا ہمیں سورج وہ کہاں پائے گا ہمیں تو زندگی کے ہر شعبے میں ایاشی آگئی ایک کان کی ایاشی ہے کائی کی بھئی یہ کب آتی ہے جب آدمی کا کام کرنے کا ارادہ نہ ہو اگر درخانہ قسست یک حرف بسست ایک جملہ کفایت کرتا ہے آدمی کی زندگی بدل دے تو اتنی دیر جو بات ہوئی کیا وہ کافی نہیں ہے اس علاہ کے لئے ہاں ہمارے حضرت تھانوی علی ورد تشریف لے گئے ممبر پر بیٹھ کے تین گھنٹے بیان فرمایا اور تین آدمی سامنے بیٹھے تھے کل جن میں ایک علی ورد کے مفتی آزم تھے مفتی حفیظ اللہ صاحب قدیس سے صرف کہ میں نے حضرت سے ارز کیا آپ نے تین آدمیوں پر تین گھنٹے صرف فرمایا فرمایا بڑی صاحب دیس ہزار کے مجمع میں بھی تو یہی تین سنے ہاں ہمارا تو اس سے بھی آگے کا تجربہ ہے تیس برس یونیورسٹی میں پڑھایا کلاس میں بہت کم بچے توجہ سے سنے ورنہ سب کلاس کے باہر ہوتے ہیں جسم تو کلاس میں ہوتا ہے اور وہ کلاس کے باہر ہوتے ہیں اور بیک بینچرز تو صد فی صد اس لئے جماعت کی نماز میں بھی سب سے کم اجر کس کا جو سب سے پچھلی صف میں کہ دارو شریف پڑھوں نحمدہو ونصلی على رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکو واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ صدق اللہ المولانا لزین میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ جل شانو نے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی دین کے ساتھ وابستہ فرمائی اس نے ہماری کامیابی ایمان اور آمال میں رکھی ہے ملک اور مال میں نہیں رکھی ہے کہیں میں رکھی ہے ایمان اور آمال میں رکھی ہے ملک اور مال میں نہیں رکھی ہے اللہ کی جتنے وعدے ہیں وہ ایمان آمال پر ہیں ان دونوں کے مجمع کا نام ہی دین ہے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے جسم سے نکلنے والے عامال ٹھیک ہو جائیں بس کامیاب سمجھ با رہی بات آدمی ہمارا تو سیادت چاہتا ہے حکومت تو سلطنت چاہتا ہے سرفرازی اور سربدندی چاہتا ہے وہ فرما وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم وعدہ ہے اللہ کا ایمان عمل صالح پر پہلے جس طرح لوگوں کو زمین پر حکومت دی تو میں حکومت دے دیں گے نص قطعی اگر ایک فرد کی زندگی میں حقیقت کے اعتبار سے ایمان عمل صالح آ جائے گا تو لاکھوں کروروں دلوں پر حکومت دے دیتے ہیں جیسے اولیاء اللہ کو دیتے رہے ہیں اور من حیصل قوم قوم کے اکثر افراد کے اندر جب یہ دو صفات پیدا ہو جائیں گی تو زمین پر بھی حکومت دے دیتے ہیں خلیفہ عبد الرحمن ناصر نے ایک محل مدینہ الزہرہ کے نام سے بنانے کا ارادہ کیا اور سونے چاندی کی اینٹوں سے بنانے کا ارادہ تھا ان کے قاضی القضاعت قاضی منظر وہ خطیب تھے اور اس وقت حالات حاضرہ پر خطبے دیے جاتے تھے شیخ نے اس محل کے خلاف زبردست خطبہ دیا رات میں خلیفہ کی نیند اڑ گئی ولی اہد بحادر نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ آپ نے شیخ کا خطبہ نہیں سنا کہ سنا کیا پیسے سے اس کا مو بند نہیں کیا جا سکتا کہ پوری دنیا دے کر اسے نہیں خریدا جا سکتا کیا اسے شہید نہیں کرائے جا سکتا یکر نہیں کرائے جا سکتا اس لیے ہماری تو اجسام پر حکومت ہے اس کی دلوں پر حکومت ہے کہاں حکومت ہے جی دلوں پر حکومت ہے شیخ عزد الدین عبدالسلام مصر کے کبار مشایخ میں تھے وہاں غلاموں کی شریع بیعنی ہوئی اور وہ آلہ مناسب پر پہنچ گئے حتیٰ کہ وزیر آدم میں غلام ہو گیا حضرت نے فتوہ دیا جب تک ان کی شریع بیعنی ہو ان سے معاملہ جائز نہیں ہے سلطان ایوب نے وفد بھیجا خلیبہ پغداد کے پاس اور کہا کہ آپ نے براہراز سلطان سے یہ حکامات لیا یا کسی وسیلے سے وفد نہیں ہکا ہم نے تو وزیر آدم کے وسیلے سے حاصل کیا فرما ان کی تو شہادتی مطور نہیں ہے واپس جاؤ سلطان سے براہراز حکامات لے گیا وہ لوٹے تو ہنگامہ ہو گیا حکومت میں آپ حکومت کے معاملات میں چون دخل دیتے ہیں ان کو بہت اچھا خچر پر پر کتابیں رکھ کر چل دیئے پورا شہر ساتھ ہو گیا کہ آپ نہیں جا سکتے واپس تشریف لے آئے وزیر آدم فوج سمیت حضرت کی شہادت کے لیے دولت خانے پر پہنچے جائے سمشیر بے نیام ہاتھ میں لی ہو لشکر ساتھ جا کے دروازے پر دست دی بیٹا آیا دیکھا یہ صورتحال اببا سے کہا اببا یہ صورتحال ہے اچھا آستین چڑھاتے ہوئے بیٹے تیرا اببا کہاں اس لائق ہے کہ نسبتِ الائی پر شرید کیا جائیں آستین چڑھاتے ہوئے نیت دلتن آتے ہوئے آگئے دروازے پر وزیر آدم نے دیکھا تو حس سے تلوار نکل گئی حیبت کی وجہ سے حضرت آپ کیا چاہیتے ہیں میں آپ کی شرعہ بے چاہیتا ہوں کون نیلام کرے گا میں نیلام کروں گا باقاعدہ حضرت نے نیلام کیا حضرت علی محض صاحب قدیس سرلو کی جو کتاب تاریخ دعوت و عظیمت اس میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہہ جئے خدام نے ایک روز کہا کہ سلطان کے تو جلال و جبروت سے لوگوں کا پیشاب خطا ہوتا ہے اور آپ اس کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو اس طرح بات فرماتے ہیں فرمایا ہے میں جب اللہ کی قبریائی کا تصور کرتا ہوں تو سلطان مجھے بلوٹا معلوم ہوتا ہے بلی کا بچہ معلوم ہوتا ہے میں اس کی کسی چیز پر نہیں بیٹھتا ہوں اس کا پانی تک نہیں پیتا ہوں اسے کھری کھری سناتا ہوں لیکن جب اس کے دربار سے آتا ہوں تو میرے دل پر دربار کا غبار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب یہ ایمان آجاتا ہے تو پھر اتنی طاقت آجاتی ہے کوئی سلطان سلطان نہیں ہے ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو ملکوں کا مالک ہے جسے چاہے ملک دے جسے چاہے لے لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلیل کر دے وہ سب خوبیوں کا مالک ہے زرزرزر پر وہ قدرت رکھتا ایسے معبودان باطل کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ ناک پر مکی بیٹھ جائے تو اڑا نہ سکے اور کتہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تو ہٹا نہ سکے سکنی مانتے ہیں سمجھ رہی بات آدم محبوبیت چاہے نو چاہے آنک کا تارہ بن جائے دل کا ٹکڑا بن جائے محبوب خلاق ہو جائے جو ایمان میں لے صحیح اختیار کرے اللہ اسے محبوب خلاق مانا دے اسی حکومت کی ضرورت نہیں اس کے لئے ضرورت ہی حدیث ماہ جب جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس لئے جنت و مصر سے افضل جنت اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَ جو ایمان عَامَلِ صَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ عَتَا فرماتے دعوالِ اسباب ہے لیکن دعوالِ اسباب دین کے اعتبار سے ہے چیزوں کے اعتبار سے نہیں چیزوں کے اعتبار سے منتحاء کامیابی حکومت اور سلطنت ہے دونوں بزرگوں کی زندگی میں دین ہے اس لئے بادشاہت میں کامیاب ہیں فیرون نمود کی زندگی میں دین نہیں ہے اس لئے ناکام تو قرآن کا انداز جو ہے وہ استدلالی نہیں تمثیلی ہے وہ دلیل سے بات نہیں سمجھاتا وہ مثال سے بات سمجھاتا ہے دلیل تو دلیل سے ٹوٹ جاتی ہے ہاں جب مناظرہ ہوا سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا نمروز سے فرما اللہ تو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں چھپاوے تم مغرب سے نکال کر مشرق میں چھپا دے تو جانے بس لا جواب ہو گیا ایسا ہو گیا ہاں دلیل تو دلیل سے ٹوٹ جاتی ہے اس کے لئے کہاں سے دلیل لائے گا جب یونان کے فلسفہ کو حکومت نے جلاوطن کیا ہو اسلامی اسٹیٹ میں آگئے اور فلسفہ کی بنیاد منطق پر ہے استدلال پر اب عقائد اسلامی خطرم پڑ گئے تو علم کلام وجود میں آیا کہ امام فخر الدین راضی جیسے علم کلام کے عیمہ پیدا ہو گئے سرسید کا سابقہ پڑ گیا سائنس سے سائنس کی بنیاد مشاہدات پر جب وہ غیب کی باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتے تو انکار کر دیا کہ جی فرشتوں کے حجود خارج کا انکار کر دیا جنات کے حجود خارج کا انکار کر دیا اور وہ اس میں منفرد نہیں تھے پہلے افسرین نے جو تیرے باتیں مختلف تفاصیر میں لکھی تھی وہ بشامت عمال وہ ساری انہوں نے اپنی تفسیر پر جمع کر لی تیرے کی تیرے پس سائنس کی بنیاد تو مشاہدے پر ہے سائنس is a systematized knowledge of the universe gained by him and experience بس پیلے رنگ کو نیلے رنگ میں ملایا جو کہ ہرا ہو گیا وہ کر کے دکھا دیا کیسے ہو جاتا ہے جو کہ کیسے ہو جاتا ہے نیلے رنگ کو پیلے رنگ میں ملایا وہ ہرا ہو گیا کیا ہے کہ بنیاد تجربے پر ہے کر کے دیکھ لی علمہ اقبال کے کلام کی شرح لکھی عصف سلیم چشتی نے کہ میں نے ایک روز علمہ سے کہا کہ مسلم متقلمین نے وجود باری کے اس بات میں جو دلائل دیئے ہیں وہ کانٹ نے سب کو رد کر دیا مشہور فلسفی ہے اب وکالت کی اور دفاع کی کیا صورت ہوگی علمہ تو عالمی سطح کے فلسفی تھے اور کہا کہ اس کے لئے استدلال کی ضرورت نہیں وجدان کی ضرورت ہے عقیدہ کی بنیاد تو وجدان پہ دلیل پر نہیں ہے فخر الدین رازی کا آخری وقت تھا نجم الدین کبرہ ان کے شیخ تھے خادم نے لوٹا دیا حضور کے لئے حضرت کیا بات ہے کہ فخر الدین رازی کا آخری وقت ہے اور عبلی سا کے استدلال کر رہا ہے وجود باری میں اور وہ دلیل دے رہے ہیں میں نے کہا کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بے دلیل مانتا ہوں اس کتاب سے اسے ہدایت ملے گی جو غیب کی خبروں پر نظر کے خلاف یقین رکھتا ہے تو سمبولی کی سٹائل ہے قرآن کا یہ علامت ہیں ناکامی کی بادشاہت میں فیرون اور نمرود قیامت تک کیلئے زابطہ بنا دیا سنستدریہم من حیث لاعالمون وعملی لہم انہ کیلی بطین اس لئے حدیث پاک ماجی سے اللہ کی نافرمانی میں ترقی کرتے دیکھو انہوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے محلت اور ڈھیل ہے جیسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے تازہ بوٹی لگائی کانٹے میں اور ڈال دی اب وہ لپکی اس کے خیر خانے جو کہا اس کے قریب میں جائی وہ نے ایک جھٹکے میں گرم ریت پہ پہنچ جائے گی اور چھوڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں گے اور تیل اور میچے ڈال کا آگ پہ بھونے اور تلی جائے گی اور بکتیز دانچ چبہ کے پاکھونہ بنا دیں گے اس نے پورے سمندر کا سروے کر کے کہوں کہا آپ غلط کہتے ہیں مجھ تو کچھ بھی نظر نہیں آیا وہ خبر کے خلاف نظر پر اعتماد کر کے آگے بڑھے اور شکاری فوراں ڈھیل دے ذرا حلق میں اچھی طرح اٹک جائے بس یہ جو ڈھیل ہے اس سے ایمان والوں کو بھی غلط فہمی ہوتی ہے جیسے قارون شان و شاکت کے ساتھ نکلا تو بعض جو کمزور تھے خطر میں آگئے اور بے ایمانوں کو بھی میاں اگر نافرمانی پر گریفت ہوتی تو ہم یوں لطیف العزیز غزائیں کھاتے یوں لباس فاخرہ پہنگتے پریپیکر صاحب جمال عورتوں سے محضوظ ہوتے یوں بعد رفتار سواریوں میں اڑتے یوں شاندار ائر کنڈیشنڈ بنگلے میں رہتے اور یہ اللہ کے بعض بندے سے جن کے بال بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے غبار چڑھے ہوئے کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ پوری کہ دے یہ خستال دیکھو ان کا کیا حال ہے ظاہر کیا نظر آتا ہے نافرمانوں کا ظاہر تو کامیابی کا ہے اور فرما برداروں کا تو ناکام نظر آنے بلکل آدمی یوں چاہے وزیراعظم ہو جائے تو کامیاب ہو جائے کس کا بیٹا کپڑا بنا جاوے آپ کے ہاں خواہ صاحب میں زمیندار کا بیٹا ہوں ہاں یہ ہو سکتا ہے حدیث میں اس کی ممانیت آئی آدھی دھوپ آدھی شاید یہ پکی بات ہے اسی لئے فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دھوپ عربوں کا ہمام ہے اپنے کو دھوپ کا آدھی رکھو ان کے دشمنوں نے ان کی دکان میں مکان میں دفتر میں کار میں ایسی لگا دیا کہ عرب مجاہد نہ بن جاوئے عربوں کی مستورات کی جماعت آئے دلی اب انہیں بمبئی راجدھانی سے فرس کلاس اے سی میں بھیجنا چاہتے تھے تیار نہیں ہوئے ہماری خواتین متعمل نہیں ہے ہوائی جہاز سے گئے ہوائی جہاز سے آئے مہار غزالی کو جماعت لے کے بھیجا بنگلور اسی گرمی میں مہار غزالی گئے ٹرین سے اور عرب گئے ہوائی جہاز سے بنگلور سے دلی اجی ہم ٹرین کے متعمل نہیں ہیں سمجھ رہے ہو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں دو صفات پیدا کی تھی ایک سادگی دوسرے مجاہدہ ایسی سادہ زندگی حضرت عمر کے خلافت میں سترہ پیمند لگے میں لنگی میں بارے لگے میں ایک چمڑے کا بھی لگا ہوا ایسی مجاہدانہ زندگی امین امت سیدنا عبو بیدہ اشتا مبشر میں سے ہیں سریعت العمبر میں تین سو صحابہ کے ساتھ سوکے پتے پانیم بھیگوک کھا رہے ہیں اور خندق میں تو یہ بھی محصر نہیں آئے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہو گئے یا پیٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے کیا مسئلہ کھڑا کر دیا آپ نے اگر غلاموں کے ایک بندہ بہتا ہے ان کے ہمارے آقا علیہ السلام کے پیٹ پہ دو پتھر باندھ ان کے دشمنوں نے سادگی کو فیشن سے بدلائے اور مجاہدے کو ایش سے بدلائے کا کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دشمنوں نے سادگی کو کیسے بدل دیا فیشن سے اور مجاہدے کو ایش سے بدل دیا آپ لوگوں میں سے کسی نے فرانس دیکھا ان جوانوں نے تو کیا دیکھا ہوگا یہ ایک آدمی بھاگا جا رہا تھا پولیس میں پٹھڑ لیا اسے پہ کیا ہے لیکن لیٹسٹ فیشن کا یہ جم پر ہے ایسا نو گھر تک پہنچتے پہنچتے یہ آٹ اف ڈیٹ ہو جاوے یہ ریڈی میڈ کپڑوں کا جو کاروبار کریں ان کا تو پٹھ رہا ہو جاہا ہے بعض اوقات وہ آٹ اف ڈیٹ ہو گیا آپ سارے کپڑے رکھے میں کیسے بیچ ہے تو فیشن میں ہی نہیں رہے وہ سبزی سے بھی زیادہ خطرناک کاروبار ہے ریڈی میڈ کپڑوں کا اور سب سے زیادہ خطرے کا بچوں کا جو بچوں کے ریڈی میڈ رکھتے ہیں کوئی ایک بالشت کا کوئی ڈیڑ بالشت کا کوئی دو بالشت کا کوئی ڈائی بالشت کا بڑی مشکل ہے ایک آدمی کا تو ایک سائز مقرر ہے بھئی چھے فٹ نہیں ہوا ساڑھے پانچ فٹ ہوگا ساڑھے پانچ فٹ نہیں تو پانچ فٹ ہوگا ساڑھے زار فٹ ہوگا وہ تو اسی رینج میں ہو چلتا ہے لیکن دیوار قدع آدم ہے پھر قدع آدم تو قدع آدم تو مختلف ہو ایک پانچ فٹ کا ایک سات فٹ کا ان میں سے کس کے مطابق ہے تو آدمی یوں چاہے ایک وزیر آدم ہو جائے تو کامیاب ہو جائے آزر اور حامان دونوں وزیر آزم تھے دونوں کی زندگی مدین نہیں تھا ناکام ہو گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے بے اکرامی کی زبردستی کونے میں ڈال دیا نکال کے بازار بیش دیا گئے زنا کی تحمت میں مبتلا ہو گئے جیل خانے چلے گئے لیکن ہر مقام پر اللہ کے عمر کی ریایت کے ساتھ چلتے رہے جیل خانے سے نکلے اسی ملک کے پرائم منسٹر ہو گئے جس کا حامان تھا اللہ نے دکھا ہے کہ زندگی مدین ہو تو آدمی کونے کی پستی سے وزارت عزمہ کی بلندی پر چلا جاتا ہے اور زندگی مدین نہ ہو تو وزارت عزمہ کی بلندی سے سمندر کی پستی میں چلا جاتا ہے قیامت تک لئے زابطہ بنا دیا محلت مل جائے دس بیس برس کی یہ لگے جس پرائم منسٹر کی زندگی مدین نہیں ہوگا اس کا انجام اسی کے اعتبار سے ہوگا اگر دین ہے تو یوسف علیہ السلام کی طرح کامیاب ہو دین نہیں ہے تو حامان اور آذر کی طرح کام سمجھ ماری بات آدمی سمجھے تجارت میرے ہاتھ مان جائے تو کامیاب ہو جاؤں کہ تجارت تو اصاب مدین کے پاس تھی زندگی میں دین نہیں تھا ناکام ہوگئے یہی تجارت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی مدینہ تشریف لے گئے حضرت سعید بن ربی سے بھائی چارہ کرا دیا انہوں نے کہا بھائی عبد الرحمن آپ جانے کے مدینہ کا سب سے بڑا آدمی ہیں اب آپ میرے بھائی ہو گئے آدھا مال میرا آدھا آپ کا اور دو بیویاں ہیں پسند فرمالیں انتخاب فرمالیں طلاق دے دوں میں عدد کے بعد نکاح کر لیں فرمایا بیویاں مال اللہ آپ کو مبارک کریں مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو پنیر کا کاروبار شروع کیا پورے پورے قافلے میں سواریوں کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے مثال کے وقت کلھاڑیوں سے سونا کٹ کٹ کے تقسیم کیا گیا تھا سچا آمانت دار تاجر اس کا حشر انبیاء صدقین کے ساتھ ہوگا رجال اللہ تلہیہم تجارت وَلَا بَيْمَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَا اِذَّكَ اَخَافُنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْعَبْصَارِ کیسے تاجر ہیں ارپتیک ارپتیک پوری دنیا میں ایکسپورٹ کا کاروبار ہے نماز پڑھتے نہیں قیم کرتے ہیں مشکل کا انہیں نماز کا قیم کرنا تو بہت اونچی بات ہے آپ جس بستی میں رہتے ہیں پانسو گھرانے ہیں شرفہ کے لیکن ایک بھی نماز ہی نہیں آپ نے ارادہ کیا کہ آج سے مجھے جماعت کی نماز پڑھنا چاہیے اب ان پانسو گھرانوں پر محنت کیجئے اگر ایک شریف آدمی تیار ہو گئے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جب نماز قائم ہو گئی آسان سمجھتے ہیں آپ اسے پانسو گھرانوں پر محنت کیجئے ایک ایک گھرانے میں پانچ پانچ آدمی ہیں تو پچیس سو آدمیوں پر محنت کیجئے ان میں سے اگر ایک تیار ہو گئے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تب جماعت کی نماز ہو گئی آسان ہے مشکل ہے یہ آسان ہے بہت مشکل کام ہے یہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں کہ وہ ایسے دن کے آنے سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں اُلٹ پلٹ ہو جائیں گے فَمَئِ يَعْمَلِ مِسْخَعَلَ ذَرَّتِينَ خَيْرَنِيَرَا وَمَئِ يَعْمَلِ مِسْخَعَلَ ذَرَّتِينَ شَرْنِيَرَا تو ضررے ضررے کا حساب دینا خریدنے میں بھی بیچنے بھی ایک ساپ سے ہم نے گیارے لیٹر کریم خرید لیا پھر وہ ہمارے کام سے لگ گئے تو اتوار کے اجتماع کے بعد مجھا لگ لے گئے وہ جو گیارے لیٹر کریم میں نے آپ کو دیا تھا نا اس میں دو لیٹر دودھ ملا دیا تھا اب میرا نفس مجھے ملامت کرے کہ میں نے آپ کے ساتھ فرید کیا اس کے پیسے آپ لے لی میں نے کہا میں نے معاف کر دیا یوں کہ نہیں مجھے چین نہیں آئے گا مجھے چین نہیں آئے گا میں سوچا کرتا تھا کہ یا اللہ دلی جا کے دودھ کا کیا ہوگا اس لئے میں تو بغیر دودھ کے رہ نہیں سکتا دیہات کا زمیندار بلکل مرکز کے سامنے عساق ڈیری ایک قطرہ پانی نہیں ملا تھا کیوں جی چار مہینے لگے اس کے نہیں ملا تھا ہمارے ایک دوست ہیں شمشیر بہدر وہ ایک جماعت لے کے گئے اس میں ایک رکشہ والا تب پہلی بار نکلا ایک بھارات آئی ہوئی تھی ان کی پانسو کی ایک گڑی گر گئی وہ اس رکشہ والے کے ہاتھ آگئی اس نے امیر صاحب کہ میں نے اعلان کیا بھائی کسی کے کچھ پیسے گر گئے ہوں تو ذرا دیکھ لیں اس وقت تو متوجہ نہیں ہوئے بارات جب نکل گئی تین چار کلومیٹر وہاں سے پھر لوٹک آئے ہماری تھی گڑی گر گئی پانسو روپے گئی ہم نے اتا پتا بوچھا انہوں نے صحیح بتایا تو ہم نے دے دی انہیں لیکن میں یہ سوچتا رہا یہ رکشہ والا دو دو چا چا روپے مزدوری کے لیتا ہے اسے پچاس ہزار روپے مل گئے تھے اگر یہ چھپا لیتا دنیا میں کوئی طاقت تھی کہ اس سے معلوم کر لیتی کہ اس کے پاس ہیں کس چیز نے اسے روک دیا انہا صلات تنہان الفاشائی والمنکر بے شک نماز روک دیتی فوائش و منکرات سے یہی دو چینلز ہیں اللہ کی نافرمانی کی اور نماز کے اندر استعداد دونے سے روکنے کی گھر کی نماز میں تو ایک نماز کی طاقت ہے روکنے کی اور محلے کی مسجد میں ساتھ ہزار گناہ بڑھ جاتی ہے روکنے کی اور حرم بیت اللہ میں ایک لاکھ گناہ بڑھ جاتی ہے روکنے کی اور طبرانی کی روایت اللہ کے راستے میں ساتھ لاکھ گناہ طاقت بڑھ جاتی ہے روکنے کی ساتھ لاکھ پوٹینسی کے پندرہ انجکشن اس کا لگے اور پچاس ہزار روپے بھی قیمت ہو گئے اس کی نظر میں کائی سے ہوئے بھئی ہے کائی سے ہوئے بخاری مسلم کی سیعین کی روایت ہے اگر کچھ لوگ ایک جگہ اللہ کے ذکر کیے جمع ہوں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں آسمان تک حلقہ بناتے چلے جاتے ہیں جب مجلس ختم ہوتی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا ایک فرشتے نے کہا ایک فلان شخص تو اپنی کسی حاجت سایا تھا اس مجلس کا شریک نہیں تھا ایک رشاد ہوتا ہے اسی مبارک مجلس سے ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا حضرت نون سید خان صاحب قدیس سے سروریم فرمایا کرتے تھے بیرون ملک کے اسفار میں جب ہماری خانونی حیثیت سے گاڑی پھنسی ہم نے اللہ کی قسم نونو گھنٹے بیٹھ کے تعلیم کی کتنے گھنٹے اب فرشتہ نے گھر رکھا اس مجلس پر